آج جو ہی تراوی میں تو سوا پارا پڑا گیا ہے ایک دو دن آیات کا ترجمہ اللہ ادعوذ کرتا ہوں ایک تو یہ آیا ہے قرآن میں کہ اللہ کی خوشی رضا مندی عابض میں انسانوں میں اتحاد میں انسانوں میں اتحاد محبت خلوص اس میں اللہ کی رضا مندی ہے اور شیطان کی یہ چاہت ہے کہ لوگ ہمیشہ لڑتے رہے دشمنی نفرت پھوٹ بوز و کینا شیطان کی ارادہ یہ خواہش ہے کہ انسانوں میں پھوٹ رہے نفرت رہے جھڑا رہے اور اللہ کی خوشی کیا ہے انسانوں میں اتحاد ہو محبت ہو یہاں ہوئی آیا ہے انما یا یوندین آمنو انما الخمرو والمیسیرو والانصابو والازلامو ریس من عمر الشیطان اے لوگو اے مانوالو شراب جوا یہ بط شایطانی کام ہے فجتانی بوہو انسے بچو تاکہ لعلمو تو انہیں کہاں نہ ہو جاؤ پھر آگے ہمارا یہ کئی ہوتا ہے انما یورید الشیطان ان یوقیا بینکم اعداوات والبعض شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے میں دشمنی رہے نفرت رہے تو کئی طریقے ہیں دشمنی پیدا کرنے کے نفرت کے لوگوں کو پھوٹ ڈالے طریقے ہیں فرمایا ہے فی الخمری والمیسیر شراب اور جووے کے ذریعے تمہارے میں پھوٹ نہ سکتا شراب پیئے تو واپس میں واپس میں آئے اور جووہ کھلو ہم آپ کھل رہے دولہ لگا ہے پیسے لگا آپ انہیں گستہ رہا پیسہ ملتے لگا آپ حال میں ہمانے کوئی یہیں جی قریبات نہیں ہے حالہ لگی گا بیٹے والا پیسے جاکی وہ گھوڑے رسم لگا دیا چالیس لاکھ چالیس لاکھ رو میں اس لیے اللہ حرام کیا جووے گھولے کے ریس میں وہ کھولے گئی طریقے جووے کے آپ ہم دونے باتیں کو بیانی میں وہ گھولا جیتا میں گھولا یہ گھولا جیتا چلو تمہاری چھتے دس دس لاکھ میں جس گھولا جیتا تو تم دس لاکھ دینا تم بلے تو میں دینا پھکٹ گئی ہمنا نہیں دس لاکھ میں چالیس لاکھ بھائی مفت کیا گیا پیسہ اس لیے سود حرام کیا اللہ جو وہاں کیا گیا مہنت کی بہت پر پاس ہوتی انسانی جووے میں سود میں مہنت کی بہت پر پاس ہوتی انسان کی مہنت کی کمائیا انسان تقلیم اٹھایا جمع کر اللہ سالہ سال لاکھ روپے اور کہے سود میں برخواست جووے میں جلے آتی آتی اس لیے اللہ حرام کیا ہے جووہ اور سود فرمایا ہے شہدار کا عمل ہے اور خاص بات کرنا یہ ہے کہ انسان کی کچھ فطرت ہی ایسے واقع ہوئی ہے کہ عقیدت میں محبت میں آ گیا تو پتھر کی پویا کرتا ہوں نہیں انسان کو اللہ بنا دیتا ہوں نے پتھروں کی پوچھا پانی کی پوچھا چنانچہ عیسائیوں نے جو غلو کیا نبی کی شان میں بولے عیسا اللہ کے بیٹے ہیں اخیدت میں آئے تو اندے ہو جا رہے ہیں اندہ ہو جا رہا ہے انسان مریحم اللہ کی بیوی ہے یہودی بلے ازہر اللہ کے بیٹے ہیں ہمارے فرقوں میں بھی ایک گروب ہے علی کی خدا مانتا ہے اللہ لی خدا ہے نعوذ باللہ اور انسان جب بغاوت پہ آتا ہے تو اللہ کا پر انگاہ کرتا ہے سختی پہ آ گیا یہ غلط وہ غلط یہ حرام وہ حرام پیغمبر کچھ بھی نہیں یہودیاں نبی کو قدر کرتا ہے یہودی نبی کو قدر کیے ہیں بغاوت پہ آتا ہے تو اولیاء اللہ کو بنا بلتا ہے نبی کو قدر کرتا ہے قرآن پہ آیا ہے ذالک انہم کانو یہ غلط بھی آیات اللہ ویختول نبیین بغیل اخت وہ لوگ بنی سلائل نبیوں کو قدر کیے ہیں شدت میں آئے ہیں سختی میں آئے ہیں پیغمبر کو قدر کی خرآن میں آئے ہیں اور خلو میں آئے ہیں وہی نبی کے بلے اللہ کا پیدا ہے افریقہ خلو میں آئے ہیں اللہ کا پیدا ہے تو جو ہے حدیم آیات سے قرآن باتے ہیں حب کا شیعہ یومی و یسیمون کسی چیز سے تیری محبت تیری عقیدت تجھ کو اندہ اور بہرہ بنا جاتی ہے رسول اللہ فرمائے جو انسان کی نظر ہی واقعی ہوئی ہے عقیدت میں آیا محبت میں کوئی وعث سنا بلا دنیا میں سب سے بڑا علم کوئی دیکھیں مرشد بولے سب سے بڑا مرشد یہی ہے اندہ ہے غلوم آیا تو بلے پیغمبر کوئی خلاص اللہ کا انگار جو ہے اس لئے قرآن میں آیا یا حلال کتابی لا تغلو فی دینکم اہل کتاب یہود رسالہ اپنے دین میں غلومت کرو وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ اِلَّا لَكَ اور حَق بَلُو وَلَا تَقُولُوا ثلاثَةَ تینِ خُدَا تین مَدْ بَلُو ان کا عقضہ ہے اللہ ان کی بیوی نعوذ اللہ مریم عیسیٰ بیٹا ہے اللہ اس کی نعوذ جو رو مریم ان کا ہے بیٹا اللہ عیسیٰ کیا وحیت بات ہے قرآن میں آیا اللہ کو برداش نہیں ایسی صرف بات ہے کہ اللہ کے خصوص آسمان پھڑ جائے میں نے ساتھ کو یہ نہیں نہ بیٹا نہ بیوی نہ بچے اکیلا ہوں میں کوئی دوسری شریک نہیں ہے نہ بیٹا نہ بیوی نہ بچے نہ خالہ نہ چچہ نہ ممو سب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ تو غلومیں وہ ہیں سیکنہ ہم آیا خیر الاموری اوسط ہوا تمام کاموں میں سب سے بیتی کام جو اللہ کو درمیانی ہے غلومیں آیا کہ خدا نہیں بنانا شدت میں آیا تو اولیاء اللہ وہ گالیاں دے رہے نبیوں نے تھا وہ بھی قرآن میں آگیا لوگ نہیں شدت میں آیا یہ بھی حرام پائنٹ پہ نہیں حرام وہ بھی ایسا کرے حرام ایسا بھی حرام ایسا بھی حرام یہ بھی حرام وہ بھی حرام یہ حرام یہ شک وہ بھی تت یہ شک یار بھی حرام بار بھی حرام کنڈ حرام سلام حرام یہ بھی حرام وہ بھی حرام کہا ہے قرآن میں میرے دل کی مرضی ہمارے آپ کے بولے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی جب تک کہ قرآن میں اللہ نہ بولے اللہ بولا تو وہ حرام ہے یا رسول اللہ فرمانا حدیث میں فلان چیز حرام ہے سکرمائیہ کے کلو مسکرین حرام ہر نشے کی چیز حرام ہے وہ حرام رسول اللہ فرمائے زینہ حرام قرآن سے قتل حرام شراب حرام چوری حرام جوا حرام سود حرام قرآن سے ہے جس کو اللہ بولا حرام تو واقعی حرام پھر اپنی اقل لینا نصب اللہ نہیں بلا تو زبرت تھی یہ حرام چکا تھا نہیں دیکھیں یہ بھوتیں مفتی آئیں علماء ہیں چوری ہیں وہ بھی آئے تھا آئے آئے ساتھے پارے کے پہلے کے یا ایوہ اللہی نامنو لا تحرمو طیبان ان پا ایمان والو اے مسلمانو ان پاکیزہ چیزوں کو حرام مت کہو ان پاکیزوں کو حرام مت کہو ما حل اللہ لکم جن کو اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے اللہ نے حلال کیا ہے تم حرام کیوں بنے بھائی ہیں تو جو حرام ہیں وہ بودیا پرار میں جتنی چیزیں حرام ہیں جن میں انسان کے نقصان ہیں دنیاوی اعتبار سے یا آخرت اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے نقصان ہے یا آخرت اعتبار نقصان ہے حرام کر دیا قرآن میں باقی تو بھلا لئے آپ بلے یہ غبچوب کا ہے قرآن غبچوب سمو سے عربوں میں کھجور شاید یا آخرت کھاتے دھئی بڑے کھاتے رقلا کھاتے ہم لوگ سمو سے کھا رہے ہیں سب نہیں کر رہی ہیں اب ایک لاکھ چیزیں نہیں ہے جو حرام بتا دیا قرآن میں حدیق قرآن میں بلا حرام چھوڑ دو پاقی تو حلال ہے پائنڈ بھی حلال ہے یہ بھی حلال ہے ہیرو ایکٹیوہ بھی حلال ہے کار بیٹنا بھی جمعہ اللہ قرآن نہیں ہے وہ اللہ تعالی ہے جس نے زمین کی ساری چیزوں کو تمہارے لئے بتا کیا اللہ خلقہ لکم خلقہ پیدا کیا لکم تمہارے لئے ماں جو کچھ فلر زمین جمیعا جمیعا سارا سارا زمین جو پیدا کیا تمہارے لئے پیدا کیا اب ان چیزوں میں جن چیزوں میں کسی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ہماری نقصان ہے یا آخریت کی نقصان ہے ان کو حرام کر دیا سور کا کچھ حرام خون حرام شراب حرام سود حرام رشوت حرام قتل حرام زنان حرام رشوت حرام قرآن میں آیا ہے ماباوی نام امانی حرام قتل کرنا حرام زنان کرنا حرام قرآن میں آیا ہے حر لشکی جیز حرام حدیم آیا ہے اب جو حرام اللہ حسول نہیں پہلے وہ سب جائز ہیں یہ آج کے لئے ہیں بھار دو طرف کے ہیں ادھر کے مفتی بھی ادھر کے ایسی ہیں ادھر کے بھی ایسی ادھر کے بھی ایسی ہیں ایسا نہیں ادھر کے بھی ایسی ہیں یہ بھی حرام وہ حرام یہ حرام وہ حرام قرآن نہ حدیث دماغ میں حرام بلنا ہے یوں چاہے تو حرام پہنچے یوں کرے گی حرام کوئی بات اخلاص بھائی آپ کے بول رہے ہیں قرآن کی کونسی آیت میں بتائیے آپ اگر قرآن میں ہے تو بات پکی ہے قرآن میں ہونا کس کو اب کوئی بھی احرام تو بھائی کوئی بھائی مفتی نہیں کہا مفتی نہیں جتنا بھائی مفتی اللہ نہیں نہ رسول اللہ ہے کوئی مفتی دنیا کہا نہ اللہ ہے نہ رسول ہے رسول اللہ بھائی موزہ ماملہ ہے یا ایو اللہ لاتحرمو طیباتی ما حل اللہ لکم وَلَا تَعْتَدُو اے مسلمانو جن پاگدہ چیزوں کو اللہ نے تمہاری ناکہ کیا ہے لاتحرمو تو اپنی طرف سے حرام مت کہو حرام مت بولو حرام مت سمجھو وَلَا تَعْتَدُو حس سے آگے مت پڑو حس سے آگے پڑھتا نہیں غلوم میں آئے تو سب جائز سب چلال دو دری میں آئے کر رہے ہیں شدد میں آئے جو سب ہر ہم یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے اب نہیں بولنا چاہیئے میں جو بولنا پڑتا ہے نہیں بولنا چاہیئے اے بات بول داروں میں اب وہ مہا سیمن بیس سال پہلے سات سال میں مکہ مسجد میں درزی مکہ مسجد میں فری درزی ہو سات سال حدیث کا درزی آ تو وہ لوگ آئے چکے بھائی میراج برات میں یہاں پڑھائی ہے تو یہاں جب شروع شعات ہمیں یہاں پر ذکر کا لے کر جانا تھا مکہ مسجد کو یا کہ اہبا پیچھے کار میں جا رہے ہیں وہاں تحجب بلنا ہے پھر ہی کچھ پیسے نہیں اچندہ ہے وہاں کے امام کو غصہ رہا ہے وہ سامنے تو ہمت نہیں پیچھے بیچھے نا نہیں جائز نہیں جائز نہیں ارے تو تم گول بھائی اللہ ہے رسول اللہ ہے قرآن حدیث میں ہونا تو میں فتوے کے لئے کتاب لے گیا حدیث نہ ہوا حدیثی کتابیں بڑے بڑے فقہ کتاب میں لے گیا کتی جامعہ میں بھائی ہے میں نہیں پروں یہ حدیث میں بھی فلان حدیث میں فلان میں تحجد جماس شاہد ہے فلان حدیث کتابیں دکھا دیا نظام موتین اولیاء بشکات شریف بخاری شریف سوالے گئے دا نہیں نہیں بھگروے ارے تو اللہ ہے رہے تو کہے گا مفتی رہے تو شاملہ پڑے دو بزیقی مند تری فکر کے گھا کے پڑے گی اب تو اللہ بناوا ہے میرا نہیں بھائی کتاب دیا احمد عزی خان کی فتح و رضیہ بتایا بہت بڑے علم احمد عزی خان بہت بڑے علم آنوار اللہ خان کے لئے بہت بڑے علم جارہ جنتے میں فتح و رضیہ لے کر گیا بتایا گجرات کیا ان کی شرم اشکان دے گیا حدیث میں آیا حضرت حضور کے حقیقی چچازاد بھائی عبداللہ بن عباس اور حضور کی بیوی مہمونہ ان کی خالہ حضیب و خانی کہتا ہے کتاب میں فرمایا کہ ایک رات میں بھی خالہ کے پاس تھا حضور آدھی رات کو اٹھے تحاجد شروع کرے میں بھی حضور کے پاس رکل مال لیا ساتھ نماز پڑھ لیا تحاجد سلام پہنے پاس سرکار نہیں بولے کہ جماع سے تحاجد نہیں پڑھنا نہیں بولے نامناسی بھی نہیں بولے حضور اب سوال یہ جماع سے کیوں نہیں پڑھے تو ہر ایک پر تحاجد لازم نہیں ہے جماع سے روز کیوں نہیں پڑھتے بجائے یہ کہ تحاجد ہر شخص پر لازم نہیں ہے سرکار کیلئے لازم دعو آگرے پڑھ لیتے تھے صاحب آگرے پڑھ لیتے تھے سب پر لازم نہیں ہے تحاجد بڑا مقان اس کا ثواب ہے اس تو اور حضی سے موجود ہے بے شمع حضی سے موجود ہے تو بتایا ہمیں یہ حضی کو نہیں 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 وہ لنبہ گروہ ہے ارے بلا یہ دو کوڑی کے مولویاں شملہ مر کے بیٹے ہوئے ہیں گاؤں سے فکا ہے فکڑ میں نظامیوں میں پڑے مفت کی روڑی کہا ہے فکڑ کہا ہے سب پہنے کے ہمیں امام غزالی ہے ہم بول دیئے بول دیئے تو کون ہے تو کون تیرا باپ کون تیرا دادا کون رہے ہیں رسول اللہ جو پہلے وہ دین ہے دو بیسے کہ تو اتار پیٹ چیر پیدا پیانا پاواتے بیٹ کے اندر حق تاموتا تو اللہ نا رسول اللہ تو تو لے گا تو دین من تھا وہ رسول اللہ بلنا پڑا افسوس با میں نے نامہ نہیں بولتا میں کہیں مفتیاں سے کتابہ لے گا چاہت میں بس جارہاں کتابہ لے گئے میرے بابا نہیں بڑھ رہے بھائی یہ پورے مفتیاں بڑھ رہے انوال اللہ ہاں کی نیول کی علیمہ بڑھ رہے ہیں نظام دیوریہ بڑھ رہے ہیں حدیثیں پہنچو تھے اب کچھ بھی پمارو اب لوگاں پڑھیں برابر پوری مساجیم میں برابر شبہ میرا برابر سب مسمان تاجو پڑھیں جماعت سے تمہارے فتح کچھ ہوتا نہیں برابر ہر مسجد میں شبہ برابر میں شبہ قدر میں برابر لوگ جماعت سے صلاح تظویر پڑھ رہے ہیں تاجو پڑھ رہے ہیں قلفت ہوتا باتیں بوزی ہیں جل دکتا ہمارا عالیموں کی خدمات ہیں عالیموں کی ان کے اچھے مضامین سے فائدہ اڑھانا ساب علماء کے مضامین پڑھنا ان کے مضامین سے قرآن و حدیث کی باتیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے علماء کی تشہیحات سے قرآن و حدیث کی باتیں مسائل سمجھنے میں مدد ملتی ہے مگر ہر بات عالیم بھی صحیح نہیں ہوتی جو حدیث کی معافیق ہے وہ لینا ہے جو قرآن میں معافی لینا ہے جہاں خلاف جارہ سلام علیکم جب کھلے گلا خلاف جارہ شہدہ نے کہا ہے بات یہ مضیب آئی ہے میں بھی کتابیں مہت چنوں انیس ستر سے کتابیں میرے پاس ہیں انیس ستر سے کتابیں میں خریدہ ہوں پڑھا بھی ہوں جو ماں کیا ہوں کتابیں دیکھ کے بات کرتا ہوں سن کے لیے بولتا ہوں کچھ علماء سے پڑھے بھی ہیں کتابیں دیکھتے ہیں مختلف نہیں ہے کہ کوئی ایک فرقہ نہیں ہے کہ چلو فرقہ ہمارا دین درمیانی ہے سکارہ خیل الاموری اوسط دعا تمام کاموں میں سب سے بہت دین کام درمیانی ہے خارجی شدت میں آگئے گناہ کرنے والے کو کافر بولے عیسائی غلو میں آئے عیسائی کو اللہ کا پیدا بولے شدت میں آگئے تو گناہ کرتے کافر غلو میں آگئے تو انسان اللہ کا پیدا دوروں غلط درمیانی راستہ ہے اللہ ہم کو دمیانا تابہ مہد الفاتحہ الحمدلی اللہ اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ